اسلام علیکم کیسے آپ سب ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج مجھے واش کرنی ہے اپنی کوئلٹ یعنی پولیسٹر کی جزائی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں اور ویسے بھی مجھے کچھ ویورز نے بھی کمنٹس کیے تھے کہ پولیسٹر کی جزائی کو واش کرنے کا میتھرڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آج جی میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ کو اسے کیسے واش کرنا ہے پانی تھنڈا ہونا چاہیے یا گرم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کون سا ڈیٹرجنٹ آپ کو واش کرنے کے لیے یوز کرنا چاہیے اور کلٹ کو مشین کے اندر آپ کس طرح سے ڈالیں کہ وہ اچھے سے واش بھی ہو جائے اور خراب بھی نہ ہو تو چلیے پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوز کر رہے تو پھر لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پوش کرنا بھی مت بولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے رہے واشنگ سے پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ میری یہ جو رضائی ہے یہ ڈبل بیٹ کی رضائی ہے اور ٹوٹلی یعنی ہنڈر پرسنٹ پولیسٹر کی ہے جب بھی آپ کو کلٹ کو واش کرنا ہو تو سب سے پہلے اس پر لگے ہوئے ٹیگز کو ضرور ریڈ کریں کہ کیا وہ واشیبل ہے بھی یا نہیں اگر وہ اس پر منشن ہو کہ یہ واشیبل ہے تو اس کے بعد آپ اسے واش کریں جس مشین میں میں اسے واش کرنا لگی ہوں یہ میری نائن ایڈ ہاف کیجی کی ہے یعنی اس میں میں اتنا وزن ڈال سکتی ہوں اور رضائی کا وزن تقریباً ڈرائی ویڈ جو ہے وہ فور ٹو فائف کیجی ہے یعنی یہ اتنی ہیوی نہیں ہے اور یہ ڈبل بیٹ کی رضائی اس مشین میں آسانی سے واش ہو جائے گی سام ٹائم سنگل بیٹ کی رضائی بھی اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ وہ اس نائن کیجی والی مشین میں واش نہیں ہو سکتی اس طرح سے آپ رضائی کو مشین میں ڈال دیں اگر ٹب میں اوپر سپیس بچ رہی ہو یعنی فلٹر تک ہی رضائی پہنچ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے آپ اسے واش کر سکتے ہیں یہ میری جو رضائی ہے یہ سنگل بیٹ کی ہے لیکن یہ زیادہ ہیوی ہے اور ٹب کو فل کر رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ مجھے اسے مشین میں واش نہیں کرنا چاہیے اگر اس طرح کی رضائی آپ واش کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک تو یہ واش نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ مشین کے ٹب کو بھی نقصان پہنچے گا اس کے مقابلے میں یہ دوسری رضائی جسے میں نے مشین میں ڈالا ہے اس میں ٹب اوپر سے خالی ہے اور یہ فلٹر تک ہی پہنچی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آسانی سے اس مشین میں واش ہو جائے گی تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیز تو کلیر ہوگی ہوگی کہ کون سی رضائی آپ واش کر سکتے ہیں یا کون سی نہیں کر سکتے اب سیکنڈ ریپورٹرٹریز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے رضائی کو مشین میں ایسے ہی نہیں گسیر دینا بلکہ اس کو اچھے سے فولڈ کر کے مشین میں ڈالنا ہے تو فولڈنگ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے فولڈ کرنا ہے سب سے پہلے کوئلٹ کو آپ نے پھیلا دینا ہے اس کے بعد اس کو ڈبل کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو ایک انورڈ فولڈ دینا ہے اور اس کے اوپر ایک سیکنڈ فولڈ لگا دینا ہے پھر آپ نے اندر کی طرف رضائی کو فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اس کے بعد اسی کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے دوبارہ سے اس کو اوپر کی طرف لے کے آنا ہے اور لیجئے یہ ہماری کوئلٹ پرفیٹلی فولڈ ہو چکی ہے واشنگ مشین میں واش ہونے کے لئے جب آپ اس فیر میں فول کر کے اس کو مشین میں ڈالیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ بہت زیادہ رنکلز نہیں پڑیں گے رضائی کے اندر پولیاسٹر بریک ڈاؤن نہیں ہوگا اور رضائی اچھے سے واش بھی ہو جائے گی کلٹ کو میں نے مشین میں ڈال دیا ہے اب دیکھیں کہ اس کے فلٹرز بھی نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مشین اس کو اچھے سے واش کر پائے گی اور یہ مشین کے لیے زیادہ ہیوی نہیں ہے اب میں اس کے اندر ڈیٹرجنٹ ڈالیں لگی ہوں میں لیکوڈ ڈیٹرجنٹ ڈال رہی ہوں پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بلیچ کا یوز بالکل نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہم فیبرک سافنر یوز کریں گے تو یہ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ میں نے ڈیٹرجنٹ پاکٹ کے اندر ایڈ کر دیا ہے اگر آپ پاورڈ ڈیٹرجنٹ ڈال رہے ہوں تو اس کو آپ ڈریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اس کے بعد جی اب آتے ہیں مشین کی سیٹنگ پہ مشین کو میں نے کر دیا ہے آن اور اب ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے پروگرام تو پروگرام جو میں سیلیکٹ کر رہی ہوں میں سیلیکٹ کرنے لگی ہوں ڈیلیکٹ کا یعنی ہمیں اس کو واش کرنے کے لیے جنٹل سائیکل کو ہی چوز کرنا چاہیے تو میری مشین میں ڈیلیکٹ کی آپشن ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشین میں یہ جنٹل سائیکل کے نام سے ہو یا آپ اس کو وول پہ بھی واش کر سکتے ہیں تو میں نے ابھی اس کا ڈیلیکٹ آپشن ہی سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پروسس پہ تو وارٹر لیول اس میں میں چینج کروں گی جو کہ میں کرنے لگی ہوں ایٹ آپ میکسیمم وارٹر لیول ہی سیلیکٹ کیجئے گا پھر آ جاتے ہیں جی واش ٹائم پہ تو واش ٹائم اس کا ہے جی میں رکھنے لگی ٹویل منٹس رنز میں نے اونلی ون ٹائم ہی سیلیکٹ کیا ہے اب ٹو ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور سپن ٹائم اس کا میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے تھری منٹس بس اس کے بعد میں نے مشین کو سٹارٹ کر دیا وارٹر جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہمارا تھرٹی ٹو فورٹی ڈگری ٹیمپٹیچر کا ہونا چاہیے یعنی سلائٹلی وارم یا کولڈ وارٹر میں ہی ہم اسے واش کریں گے پولی ایسٹر کوئلٹ کو آپ نے ہوت وارٹر میں بلکل بھی واش نہیں کرنا ادروائز اس کا سارا پولی ایسٹر ڈیمیج ہو جائے گا ٹوٹل جو ٹائم آیا تھا وہ تھا تھرٹی منٹس اور اب مشین اس میں لے رہی ہے پانی اب ایک جو اور بہت ہی امپورٹنٹ کام میں کروں گی وہ ہے کہ میں مشین کے اندر ٹینس بول ایڈ کروں گی میں نے جب پلو واشنگ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو اس میں میں نے ٹینس بول ایڈ کیے تھے اور آپ لوگ کے کوسٹن آئے تھے کہ میں نے یہ اس میں کیوں ایڈ کی ہیں اس کی ٹو ریزنز ہیں ایک تو اس سے ہماری پلوزوں یا کلٹوں وہ فلف اپ رہتے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ ان میں رنکلز نہیں پڑتے ایک ٹینس بول تو میرے پاس نہیں ہوتا جبکہ دوسرا بچوں نے کھیل میں یوز کیا ہوا تھا اس لئے اس کو میں نے سوکس میں ڈال دیا تھا اور اس طرح سے نوٹ لگا دی تھی تو اگر آپ کے پاس پرانے ٹینس بولوں تو پھر آپ انہیں اس طرح سے سوکس میں ڈال کے ایڈ کر دیں تو بس اس کے بعد مشین کو میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا تھا مشین پانی لے چکی ہے اور اب مشین نے واشنگ سٹارٹ کر دیا آپ دیکھیں کہ تب بڑی آسانی سے موو کر رہا ہے اور رضائی بھی اچھے سے اس میں گھوم رہی ہے اچھا یہاں پر نہ مجھے اس کے اندر ڈیٹرجنٹ تھوڑا کم فیل ہوا تھا تو پھر یہاں پر پاورڈر ڈیٹرجنٹ میں نے تھوڑا سے اس کے اندر ایڈ کیا تھا کیونکہ پاورڈر اور لیکوڈ ڈیٹرجنٹ مکس کر کے ڈالنے سے بڑی اچھی کلیننگ ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر میں نے دونوں کو ہی ڈال دیا اور بس اس کے بعد مشین نے واش سائیکل کمپلیٹ کیا اب یہ دیکھئے سارا پانی ڈرین ہو رہا ہے اس کے بعد مشین نے سپن کیا اور پھر رنزنگ سٹارٹ کر دی اور رنز کرنے کے بعد یہ جی اب مشین لاس ٹائم سپن کر رہی ہے اور ہماری جو کلٹ ہے وہ اچھے سے واش ہو چکی ہے میں نے اس کو سمپلی سپن ہی کیا تھا ٹربو ڈرائے میں نے اسے نہیں کیا میرے مشین میں وہ آپشن بھی نہیں ہے لیکن آپ کے لیے میں کلئر کر دیتی ہوں کہ ٹربو ڈرائے میں ہوت ائر سے جو بھی وہاں چیز واش کرتے ہیں اس کو ڈرائے کیا جاتا ہے تو کیونکہ میں نے اسے سمپل سپن کیا تھا اس لیے اس کو نکالنے کے بعد میں نے اسے دوپ میں ڈرائے ہونے کے لیے ڈال دیا تھا اور یہ ہے جی میری کلٹ کیونکہ بڑے اچھے سے واش ہو چکی ہے اور اس کو کوئی ڈیمج نہیں ہوا مشین نے اس کو بڑے اچھے سے واش کیا کچھ چیزیں اینڈ پہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ نے کبھی بھی ہوت وارٹر سے پولیسٹر کلٹ کو واش نہیں کرنا نہ ہی آپ نے اس میں کوئی بلیچ یا سوفنر وغیرہ ڈالنا ہے اور ہمیشہ واشنگ کے لیے جنٹر سائیکلی سلیکٹ کرنا ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل رہ گی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کا انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ